سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز کیونکہ ان کلمات کے پڑھنے کے کثیر فائدے ہیں بہت زیادہ فضیلت ہے یاد رہے یہ کلمات ہیں بھی بہت ہی آسان اور عام فہم میرا یہ گمان ہے کہ کم از کم نوے پرسنٹ لوگوں کو یہ کلمات یاد ہوتے ہیں لیکن انہیں ان کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کلمات کے پڑھنے سے وہ غفلت سے کام لیتے ہیں نہیں پڑھتے اور پھر ان کے عجر سواب سے محروم رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز فضر پڑھ چکو تو کسی سے کوئی بات کرنے سے پہلے اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ لیا کرو وہ دعا کونسی ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار جس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بھچا لی اسی طرح اگر مغرب کی نماز کے بعد یہی دعا اللہم اجرنی من النار سات مرتبہ پڑھو گے تو رات کے ٹائم اگر مر گئے تو اللہ کریم تمہاری خاطر آگ سے نجات لکھ دے گا تو نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد سات سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار کو بھی پڑھنے کی عادت بنائیے تو وہ کالمات جو نماز فجر کے بعد پڑھنے چاہیے انہیں بھی سمات کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد تین مرتبہ اور اسی طرح آسر کی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی تین مرتبہ یہ کالمات پڑھ لے جو بندہ نماز فجر اور نماز عسر کے بعد تین تین مرتبہ ان کالمات کو بڑھے گا تو حضور نے فرمایا اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک کر دے گا لہٰذا محترم سامین انتہائی آسان اور عام فہم کالمات ہیں یہ خود بھی ان کے پڑھنے کی عادت بنائیے اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور اس کار خیر میں شامل کیجئے اللہ پاک دونوں جہان کی کامیابیوں اور بھلائیوں کا مستحق بنائے آمین